بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی ابھی تو الحمدللہ سعودی ریبیہ میں جو اس ویرس کے کیس چل رہے ہیں وہ ایک سو سے بھی نیچے آ چکے ہیں تو الحمدللہ لیکن پھر بھی بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے اس ماسک کو لے کر خاص کر آپ کو پتہ ہے یہ میں جدہ میں اس وقت مقیم ہوں آپ کے ساتھ یہاں سے ویڈیو بھی کچھ لائیو شیئر کر رہا ہوں تو یہاں پر بھائی ماسک اپنے نیچے کیا نہیں تو آپ کو ایک ہزار ریال کفائن ہو جاتا ہے کیونکہ دوریا یہاں پر بھائی جگہ جگہ گھوم رکھی ہے اس کے علاوہ جو کنٹائن جن بندوں کو خدا نہ خواست ہے یہ ویرس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اور بہت سے میرے غیر ملکی بھائی بھی اس ویرس کا شکار ہوئے ہیں تو ان کو بھائی بعد میں کنٹائن کے لیے بولا جاتا ہے پہلے تو آپ کا پتہ ہی ہسپیٹل زگر میں رکھا جاتا ہے ابھی ان کو بولا جاتا ہے آپ الیدہ سے اپنے روم میں بھی الیدہ سے رہ سکتے ہیں اس سے مراد بھائی یہ ہوتی ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے سات دن کے لیے چوتھ دن کے لیے جتنے دن وہ آپ کو کنٹائن بولیں گے اتنے دن بھائی آپ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ پی سی ای ٹیسٹ کروائیں گے وہ کلیر آجے گا پھر آپ بھائی گھر سے نکل سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس دوران یعنی کہ آپ اگر کنٹائن میں ہیں اس دوران اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں آپ کے اوپر توقع نہ صحتیب گارہ کے ذریعے نظر رکھی جاتی ہے اس دوران اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں باہر کسی مال میں جاتے ہیں کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں یا ویسے ہی کسی پبلک پلیس کے اوپر چلے جاتے ہیں اگر آپ پکڑے گئے تو نکلیے ہی مد پہلی تو بات یہ ہے اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو بھائی دو لاکھ ریال کا جمانہ اور دو سال کی قید ہو سکتی ہے یہ سعودی ریبے کا ایک نیا قانون آگیا سے بور رہے ہیں لیکن میں آپ کو پھر بھی یہ بات کلیر کر رہا ہوں سو سے زائد کیس چاہے نیچے آ چکے ہیں لیکن سکتی بلکل ویسے کی ویسے ہی چل رہی ہے